متصرف الامور ہے اس کے ہاتھ میں اختیارات ہے معافہ و کل اسباب صحت مرض دے سکتا ہے عزت زلت دے سکتا ہے بیٹے بیٹیاں دے سکتا ہے اور دوسری عبادت ہے فعلیہ ہر وہ کام جس سے معبود کی تعظیم مقصد ہو خشو مقصد ہو گیارمی بارمی رکو سجود نظر نیاز منت منوتی جو غیر اللہ کے نام کی ہے تو وہ شرک بن جاتا ہے اس لیے ایاک نابدو خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں ندعو تجھے ہی پکارتے ہیں اور پکار کے لائے کسی کو نہیں سمجھتے و ایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں ایک بات میں نے ارز کی تھی کہ الحمدللہ میں ہے قولو کہو الحمدللہ پھر کہو ایاک نابدو و ایاک نستعین پہلے میں سورہ زمر کی طرف اشارہ ہے ایاک نابدو و ایاک نستعین محامیم سجدہ کی طرف اشارہ ہے پھر قولو و اہدن السراط المستقیم ہدایت ذہن میں رکھنا ایک عام ہے اور ایک خاص ہے ہدایت ہدایت عام وہ کیا ہے رہنمائی کرنا جی اور خاص کیا ہے خالص عبادت اللہ کی پھر سمجھو ہدایت سے مراد عام ہدایت تو مراد شریعت اور اگر ہدایت سے مراد خاص تو پھر اس سے مراد ہوگی پکار ہماری رہنمائی کر دو ہماری پکار خالص اللہ کیلئے ہو اب یہاں بات بہت ضروری ہے ذرا سمجھنا اے دنہ ہدایت سے ہے ہدایت کا مہنہ ہوتا ہے رہنمودن ارات و طریق پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے راہ دکھانا دوسری ہے منزل مقصود تک پہچانا مجھے کسی نے کہا حاجی صاحب کی دکان کیا ہے میں نے کہا یہ راستہ جاتا ہے یہ عصال الہ مایوسر علی المطلوب ہے اور مجھے کہا کہ حاجی صاحب کی دکان کیا ہے فلاں کی دکان کا میں پکڑ کے وہاں پہچا کے آیا یہ عصال علی المطلوب ہے ہدایت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے عصال علی المطلوب ہوتا ہے جب قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے پھر وہ عصال علیہ مایوسر علی المطلوب ہوتی ہے انکا لتہدی الی سرات مستقیم انہاد القرآن یہدی لیلتی ہی اقوام دکھاتو امیں یہاں سے عصال علی المطلوب مراد ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے ہم تو الحمدللہ ہدایت پہ ہیں روزانہ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں ہدایت ہے کیسی چیز ہے ہم اللہ سے استقامت مانگ رہے ہیں اللہ ہدایت دی ہے نا تو ہمیشہ کے لیے دینا قرآن مجید فرقان حمید میں وہاں ہدایت کی نفی ہے علاکہ آپ ہادی ہیں کس ہدایت کی نفی ہے عصال علی المطلوب مطلوب تک پہنچانے کی نفی ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے اے دن السراط المستقیم دکھا تو ہمیں راستہ مولانا یہاں السراط آیا ہے السراط الطریق نہیں آیا ہے طریق عام راستے کو کہتے ہیں سراط خاص راستے کو کہتے ہیں دوسری وجہ کہ سراط جب آیا نہ تو آدمی کو پل سراط یاد آ جاتی ہے اگر یہاں سیدھا چلا سیدھے راستے پہ چلا پھر انشاءاللہ پل سراط سے بھی ہوا کی طرح گزر جائے گا سراط اصل میں سین کے ساتھ ہے سر تطعام کھانا کھا گیا تو راستے کو سراط اس لیے کہتے ہیں کہ راستہ بھی انسان کو لکمہ بنا لیتا ہے جب تک کہیں پہنچنا ہے نہیں پہنچتا تو اس کے لکمے میں رہتا ہے اس لیے تو سراط سر تطعام بزاوی بغیرہ دیکھ لینا دکھا تو ہمیں راستہ آگے مستقیم کیوں کہا سراط الموحدین نہیں کہا مومنین نہیں کہا اس لیے کہ تعدد سراط کے خلاف نہیں ہے یہاں پھر آگے بہت بڑی بات سمجھ جائے گی مستقیم کہا کہ وہ راستہ سیدھا ہو اس میں اس کے لیے کوئی ٹیڑا پان نہیں ہے اس لیے مستقیم کہا وہ راستہ جو سیدھا ہے ایک مثال سمجھ لیں یہاں سے ایک آدمی نے لاہور جانا ہو موٹر وے ہے عام سڑک ہے جی ٹی روڈ اس پہ ایک راستہ ہے کاروں کا ایک راستہ ہے ٹرکوں کا ایک راستہ ہے پیدل چلنے والوں کا ایک راستہ ہے ٹرالی وغیرہ کا اب یہ جتنے راستے ہیں نا یہ جتنے راستے ہیں نا یہ سارے منزل مقصود تک پہنچائیں گے لیکن ایک ٹریک بنے ہوئی ہے اس پہ چلنا ہے اس پہ چلنا سارے سیدھے ادھر ہیں اس لیے ایدن السراط المستقیم ہمیں راستہ دکھا جو سیدھا ہو جنت تک پہنچا جائے میں کیا چیز ہوں علماء نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے اہمہ عربہ امام وانیفہ امام شافی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ تینوں مسلک سراط مستقیم ہیں منزل مقصود تک پہنچانا ہے سارے سیدھے ہیں پھر اگر کوئی کہے کہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ جس میں شرک بیدت آئے گا وہ سراط مستقیم نہیں ہوگا ان اہمہ نے شرک و بیدت کی جو ہے مضمت بیان کی ہے اس کی تردید کی ہے نفی کی ہے اس لیے منزل مقصود تک پہنچانا ہے یہ ٹریک علید علید ہے لیکن سیدھا راستہ ہے اور اگر کوئی شرک کر کے کہے میں سراط مستقیم پہ ہوں بیدت کر کے کہے میں سراط مستقیم پہ ہوں خطب نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے کہے میں سراط مستقیم پہ ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت فاروق آدم کی مخالفت میری ماں کی مخالفت رضی اللہ تعالی عنہ کہے میں سراط مستقیم پہ ہوں صرف قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے اور جس طرح انجینئر مرزا علی ہے کہ ہر ایک کی نفی ہر ایک کی نفی اور گمراہ فرقوں کو حق پہ کہنا یہ سراط مستقیم نہیں ہوگا سراط مستقیم وہا عقیدہ درست ہے قرآن حدیث کی مخالفت نہیں ہے صحابہ اکرام کی تابداری ہے پھر وہ جو چل رہا ہے تو انشاءاللہ مانا علیہ واسخابی علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں امام ونیفہ بھی مانا علیہ واسخابی ہے امام شافی بھی مانا علیہ واسخابی ہے امام مالک بھی مانا علیہ واسخابی ہے اور امام احمد بن حمبر رحمہ امام محمد امام یوسف رحمہ محمد اللہ تعالیٰ بھی یہ مانا علیہ واسخابی ہے ایدن السراط المستقیم دکھا تو ہمیں راستہ ایسا راستہ کے سیدھا ہے پھر مولانا سراط راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا یہ بدل کیوں لایا گیا ہے سراط کی وضاحت کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ بس سراط مستقیم ہے یہ بھی جا رہا ہے اس پہ مور لگی ہوئی ہو انعامتہ علیہ واسخابی وہ راستہ ایسا جن پر تو نے انعام کیا انبیاء کا راستہ صدیقین کا راستہ شہداء کا راستہ صالحین کا راستہ انشاءاللہ اور نماز کے بعد چلیں گے ربنا تقب بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم دکھا تو ہمیں راستہ سیدھا کاری نام اللہ صاحب اتنی بات بھی کافی تھی لیکن رب کائنات نے وضاحت کر دی وہ سراط مستقیم ہے کیا سراط اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ مَوْلُودِ لِيُولَدُ وَعَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا اللہ غیر المغزوب علیہم ورزالین ہمیں یہود و نصارہ اور مجوسیوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہیں جن پہ غضب ہوا جو گمراہ ہیں اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا یہ حکمت ہے سراط اللہ اللہ عرفان بدل لانے کی دیکھا ہمیں راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انام کیا منام علیہ لوگ نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے غضب کیا یہودی نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئی آمین آمین اس میں فعل ہے و میں نے اس تجب دعا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے ہماری دعا کو قبول فرما اب بات سمجھنا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی جارن سرن وہ الیدہ اپنی جگہ مسائل ہیں ہم تفسیر کے دنیا میں چل رہے ہیں جو بہت ضروری باتیں ہیں وہ سن لیں ایک بات یہ ہے مولانا سمجھنا کہ یہ سورہ فاتحہ ہماری اصلاح کرتی ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور سمجھاتی ہے اور میں ایک نفذ بولنے لگا ہوں شاید آپ کے ذہن میں پہلے نہ ہو رب کائنات نے ہمیں سمجھانا تھا کہ تمام تعریفیں میرے لئے ہیں تمام تعریفیں میرے لئے ہیں بتاتا بیانوں کمالات المختار اب سورہ فاتحہ شروع تھی الحمدللہ سے اس وجہ سے مفسرینی کرام رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارشد حقیم کہ یہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ یہ ضرورت قرآن ہے یہ قرآن کی ضرورت ہے قرآن سمجھنے کے لئے شروع میں الحمدللہ رب العالمین اس لئے سورہ فاتحہ جس طرح سورہ فاتحہ کا نام تعلیم المسلح ہے ہے نا جی اسی طرح دعا ہے اسی طرح شفاہ ہے کانز ہے وافیہ ہے شافیہ ہے سوا مسانی ہے ام القرآن ہے سارے معنی نام ہے نا ایک ہی بھی ذہن میں رکھنا کہ سورہ فاتحہ ضرورت قرآن ہے کیوں ایک تفصیل ہو اس کے لئے اجمال چاہیے تو اس میں اجمال سارا موجود ہے بہیمانہ بھی ضرورت قرآن ہے پھر سکھایا گئے اس میں کہ الحمدللہ تمام تعریف جو شان علوحیت کے لائق ہے وہ کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں اس لئے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ضرورت قرآن دوسرے نمبر پہ مولا ایک بات سمجھنا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہمیں اخلاق کا سبق دیتی ہے ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے اور اخلاقیات میں مولا دعود اکباد ذہن میں رکھنا دین اسلام دین فطرت ہے اسلام کیا ہے دین فطرت ہے اس میں ازالہ نہیں ہے امالہ ہے انسان کے اندر کل تین قوتیں ہیں قوت شاویہ قوت غزبیہ قوت اقلیہ خیال کر قوت شاویہ کے انسان کے اندر کھانے کی چاہتا ہے جمع کی چاہتا ہے جتنی شہوات ہیں اب ایک آدمی کے اندر خدا نہ خاستہ برائی کی عادت ہے زنا کرتا ہے برائی کرتا ہے حرام کھاتا ہے تو قرآن مجید اور سورہ فاتحہ یہ جو کہانا ہماری رہنمائی کر دے سیدھا راستہ دکھا اس میں قرآن مجید نے یہ سمجھایا ہے کہ وہ جو حرام کھانا ہے اس کا ازالہ نہیں کرنا کہ کھانا چھوڑ دو کھاؤ ضرور لیکن حلال کھاؤ یہ امالہ ہے وہ برائی کر رہا ہے تو کر رہا ہے نا نکاح کر لے اس زنا سے بچ جائے گا یہ ازالہ نہیں ہے امالہ ہے بے فاسد اور باطل کر دیتا ہے بے نہ چھوڑے امالہ کرے کہ بے کو صحیح بنائے میرے ہر بات سمجھا گئی ہے ایک آدمی کمانے کا طریقہ حرام مشکوک ہے تو کمائے ضرور ازالہ نہیں کہ کمانے ہی چھوڑ دے کیا کھائے گا امالہ کرنا ہے تو یہ ہمیں امالے کا حکم دیتی ہے اخلاقیات کے عوال ہے غضبیہ ایک آدمی کے اندر غصہ ہے غریب و یتیم و مسکینوں پہ مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے جی ہاتھ چلاتا ہے تو اسے یہ ہے کہ امالہ کر لے امالہ سے یہ مراد کفار کے ساتھ لڑ مشرقین کے ساتھ لڑ منکرین کے ساتھ اسی طرح اگر غصہ ہے تو خیال کر جائز جگہ غصہ کر ناجیز میں بھی ازالہ نہیں بے شک غصہ کر لیکن کر تو اعوذ باللہ من الشیطان شیطان اور شیطانوں پہ غصہ کر اور قوت اقلیہ ہے ایک آدمی غلط علم سکھ رہا ہے جادو کا علم سکھ رہا ہے علم نجوم سکھ رہا ہے علم جعفر سکھ رہا ہے علم رمل سکھ رہا ہے ستاروں کا علم سکھ رہا ہے فلا علم سکھ رہا ہے سیکھ رہا ہے نا تو علم سیکھ نہیں چھوڑ نا ہے قوت اقلیہ میں امالہ کر اللہ کا دین سیکھ نبی علیہ سلام کی حدیث کا علم سیکھ فقہ سیکھ سرف اور نار سیکھ یہ مقصد ہے تو یہ جو تین انسان کے لیے قوت انسان کی فطرت چلانے کیلئے شاویہ ہے غزبیہ ہے اقلیہ ہے جس کو ملکیہ بھی کہتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کے دین فطرت بنتا اسلام دین فطرت ہے اس وجہ سے کہ قوت شاویہ استعمال کر اچھی جگہ غزبیہ کر جائز جگہ دین نے بتا کیسے کر رہے اور اقلیہ بھی دین نے بتایا ہے کہ کیسے کرنا ہے اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ نہیں ہے سورہ فاطحہ مولا ایک اور بات سمجھنا یہ اخلاق میں اصلاح کرتی ہے حدیث میں آتا ہے تحلقو بے اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اپنا لو اللہ کے جو اخلاق ہیں اللہ کے اندر ہے تم اپنا ہو وہ اللہ اپنی شان کے مطابق رحمت والا تم بھی شفقت کیا کرو وہ مہربان ہے اپنے لحاظ سے تم بھی مہربان کیا کرو وہ غفور ہے تم بھی بخش دیا کرو معاف کر دیا کرو اس لیے قرآن نے ہمیں تحلقو بے اخلاق اللہ اور سورہ فاطحہ میں اس کا سبق حلا سے تعلق بنا دو رب العالمین وہ تمام جانوں کو پالنے والا ہے تم اپنی اولاد کو پالو اہل اہیال کو پالو وہ مہربان ہے نہائیت رہن کرنے والا ہے تم دنیا والوں پہ میرے خالے بات سمجھ جائی ہے اس لیے اس سورہ فاطحہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے ازالہ نہ کرو امالہ کرو اخلاقیات میں خیال کرو تحلق بی اخلاق اللہ تحلق بی اسی طرح انسان جو ہے جس دین پہ چلنا ہے دین اسلام وہ فطرت ہے دین فطرت ہے کیونکہ تین چیزیں ملک انسان کی فطرت بنتی ہے شاویہ ہے غضبیہ ہے عقلیہ ہے ان کو دین کتابے کرلو تو انشاء اللہ کامیابی تمہارے قدم چومے تمام تعریف جو شان علوہیت کے لائق اللہ کے لئے ایسا اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ایسا اللہ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے نروی شاہ سب رحم اللہ مانا فرماتے تھے بغیر عوض کے دینے والا رحم ایسا اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے کہو تم خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں دکھا تو ہمیں راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے آمین اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرمال انشاءاللہ العزیز کل سورہ بقرہ شروع کریں انشاءاللہ العزیز باتیں تو بہت اور بھی ہیں علمی اور ایسی ایسی باتیں آپ اران ہو جائیں لیکن سال میں قرآن مجید مکمل بھی کرنا جو اصل مقصد ہے کہ لفظی ترجمہ آجائے اس لیے ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا رسول محمد والہ و اصحاب اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ خیرت حسنا وکنا حذاب النار یا حی یا قیوم برحمت کا نستغیث اللہ انا نسر لعاف ولعاف فی الدین و دنیا والآخر اللہ میرے نعزیزوں نے وفاق کا امتحان دی ہے سب کو کام یا فرما سب کو کام ران فرما اللہ ان دنوں میں کئی لوگ پریشان تڑپ رہے ہیں آج نہ کر سکے اللہ اندہ سال آسانی پیدا فرما دے جن لوگوں نے قربانیا خرید کر لی ہیں یا ارادہ رکھتے اللہ سب کیلئے آسانی فرما اپنی رضا کیلئے قربانیا کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ انا نجعل فی نخور ہم و نعوذ بکا من شرور اللہ مستر روعتنا و آمن روعتنا اللہ مستر ریوبنا اللہ مغفر ذنوبنا اللہ میرے پوت فسی الرحمن ولی الرحمن اور اور بھی جو تو عطا فرمائے سب کو حافظ قاری عالم بعمل دین کا خادم بنا اللہ یہ بہت بر عزت بہت بڑا مقام ہے آدمی دین پڑھ لے اللہ میری نسل میں میرے بہن بھائیوں کی نسل میں تمام ممت کی نسلوں میں اللہ سب بچوں کو حافظ قاری دین کا خادم بنا جتنی میری اولاد بیٹھی اللہ ان سب کو دین کی حدمت کی قبول فرما جو لوگ رزانہ ترجمہ سنتے ہیں وقت دیتے ہیں اللہ ان کو طالب علم بنا کے دنیا سے اٹھانا اے اللہ باران رحمت نازل فرما اس وبا سے ہمیں نجات اتا فرما محفوظ فرما تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما جو فوت ہو گئے آمین یا رب العالمين برحمت برحمت دیتے ہیں موسیقی